ہاو ٹو فائنڈ اے جوب ان دی یوکے آپ میں سے بہت سے افراد یوکے ورک ویزا کے لیے یوکے میں جوبز حاصل کرنا چاہتے ہیں یوکے سے میری مراد انگلینڈ، سکوٹلینڈ اور ویلز تینوں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز خوش آمدید کرتا ہوں آپ کو ویزا گروہ کے ایک نئے اپیسوڈ میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے محمد و علی محمد پر درود شریف پڑھیں گے یوکے میں جوب حاصل کرنا کبھی بھی آسان نہیں رہا بہت سے ایسے افراد کے لیے جو کہ تعلق رکھتے ہیں پاکستان، اڈیا، نیپال، بھٹان، بنگلہ دیش، افغانستان سے اور سپیشلی آن لائن جوب فائنڈ کرنا تو اور بھی مشکل ہو جاتا ہے ان حالات میں جب آپ کے پاس کو پروپر سورسز یا پھر کوئی بھی کسی طرح کا ڈیٹا بیس موجود نہ ہو شاید آپ لوگ جانتے ہوں کہ یوکے نئی امیگریشن پولیسی سٹارٹ کرنے جا رہا ہے جو کہ پوائنٹس بیسٹ امیگریشن پولیسی ہے تمام شعبہ جاد کے لیے جو جو ویزے یوکے گورنٹ آفر کرتی ہے فورنرز کو اس میں سب سے اہم پولیسی جو اناؤنس کی گئی ہے ایک جنوری دوہزار اکیس سے ایمپلیمنٹ ہو جائے گی یوکے ورک ویزا کے لیے جس میں ٹوٹل ایک سو تیس پوائنٹس رکھے گئے ہیں اور کم از کم سیمٹی پوائنٹ سکور کرنے والے افراد اس ورک ویزا کے لیے اپلائے کر پائیں گے وانس اگین ورک ویزا کا نام لیا جائے تو بہت امپورٹنٹ ٹاپ پریورٹی دی گئی ہے یوکے میں ایک امپلائر جو ہے وہ اپنے لیے تلاش کرنا اور اس سے جوب حاصل کرنا فرنرز یہ ویب سائٹ کا لنک ہے جو کہ میں نے آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں اور کومنڈ بوکس میں بھی دے دیا ہے وہاں پہ کلک کر کے آپ لوگ اس ویب سائٹ پہ آ سکتے ہو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے افیشل پبلک جوب پورٹلز موجود ہیں یوکے گورنمنٹ کا افیشل پبلک جوب پورٹل ہے یہاں پہ آپ لوگ کلک کر کے اس کو اوپن کر سکتے ہیں یہ وہ پبلک جوب پورٹل ہے جہاں سے آپ لوگ ڈیفرنٹ جوبز تلاش کر سکتے ہو فور اگزیمپل یہاں پہ آپ لوگ لکھ سکتے ہو پلمبر اگر یوکے میں پلمبر کی جوبز اویلیبل ہوئیں تو یہاں پہ اس کی لیٹس پبلشنگ آ جائے گی اور ڈیٹیلز بھی آ جائیں گی اب کہیں پہ بھی کلک کر کے یہاں پہ ان میں سے کسی بھی لنک پہ جوبز کی مزید ڈیٹیلز لے سکتے ہیں آن لائن جوبز کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں بہتر یہ ہوگا یہاں پہ جو تمام انفرمیشن دی گئی ہے اس کو پڑھ لیں اور انہی جوبز کے لیے اپلائے کریں جن جوبز کے لیے آپ کے پاس اوریڈی سکل اور ورک ایکسپینئنس موجود ہے بہت سی جوبز ایسی ہوتی ہیں جو کہ فانلز کے لیے نہیں ہوتی ہیں اس لیے پہلے آپ لوگ ای میل کر کے اس امپلائر کو یہ معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں فرنڈز یوکے گورنمنٹ کے طرف سے یہ جوب پورٹل اوفیشل جوب پورٹل ہے جہاں پہ آپ کے ساتھ کسی قسم کی دوکھے دہی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اور اس جوب پورٹل کو استعمال کر کے آپ لوگ اپنی سکل سے ریلیٹڈ کافی حد تک زیادہ جوبز تلاش کر سکتے ہیں ون بائی ون مختلف ایمپلائر کے پاس جوب اپلائے کر کے آپ لوگوں کے چانسز بہت اچھے بن سکتے ہیں یوکے میں جوب حاصل کرنے کے نمبر دو پہ ہم بات کریں گے یورپین یونین کی طرف سے ایک بہت امپورٹن پورٹل ہے یہاں پہ کلک کر کے آپ لوگ اس پہ آ سکتے ہو اس میں موجود ڈیٹا بیس آپ کو موقع فرام کرتا ہے کہ یورپین یونین کی جو ممبر سٹیٹس ہیں جس میں ابھی تک فیل حال یوکے بھی شامل انہوں نے کیا ہوا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو شو آل پہ کلک کریں تو یہاں پہ بیچ میں آپ کو کہیں پہ یوکے نظر آ جائے گا جی ہاں یہاں پہ اوپر چھبیس ہزار دو سو سات جوبز اویلیبل ہیں یہاں پہ اس پہ کلک کریں تو فیلٹر میں یوکے سے ریلیٹڈ ڈیفرنٹ جوبز آ جائیں گی یہاں پہ آپ نے کیوئٹ انٹر کرنا ہے کوئی بھی جو آپ کی سکل ہے فور اگزامپل گرافک ڈیزائنر یا پھر ویب ڈیویلپر تو اس سے ریلیٹڈ آپ کے پاس یہاں پہ جوبز آ جائے گی ان میں بھی کسی بھی بھی کلک کر کے آپ لوگ آگے با آسانی ایپلوئیر سے رابطہ کر سکتے ہو اور آن لائن ان جوبز کے لیے اپلائے کر سکتے ہو طریقہ کار جوب کے لیے آپ نے وہی اپنانا ہے جو بھی میں نے آپ کو کچھ در پہلے بتایا ہے یہ تو افیشل پبلک پورٹلز تھے بات کیجئے پرائیویٹ پورٹلز کی تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ جنرل پرائیویٹ پورٹلز ہیں جوب کے یہ تمام پورٹلز آپ لوگ یوز کر سکتے ہو جوب تلاش کرنے کے لیے اور آپ لوگوں کا میں بتاتا چلوں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ ہی درہکار آپ لوگ انہیں جوب سرچ کرنے کے لیے اپنانا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ سی وی اپلوڈ کر کے نوٹفکیشن بھی حاصل کر سکتے ہو ڈیفرنٹ جوبز کے اس کے بعد بات کیجئے سکل بیس جوبز اگر آپ لوگ کمپیوٹر سے لیٹڈ جوبز دوننا چاہتے ہیں کیٹرینگ ہیلتھ ان سوشل کیر سے لیٹڈ یا پھر میڈیکل کی جوبز میوزک کی جوبز تو یہاں پہ ڈیفرنٹ ویب سائٹس آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یا آپ کے لیے میں نے یہاں پہ دی ہوئی ہیں آپ میں ان میں سے کسی پہ بھی کلک کر کے مزید انفرمیشن لے سکتے ہو جوب دوننے کے لیے فر ایٹی سے لیٹڈ اگر آپ لوگ انہیں جوبز دوننی ہیں تو کمپیوٹر ویگلی پہ آپ لوگ کلک کریں یہاں پہ اس ویب سائٹ پہ آپ کو آئیٹی سے لیٹر ریکروٹمنٹ اور جوبز اویلیبل ہو جائیں گی فرنڈز جوب ابلیکیشن سینڈ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے آپ کے پاس سی وی موجود ہو اس کے علاوہ آپ کے پاس کور لیٹر ہو اور آپ لوگ ایمیل بھی لکھیں اس کے لیے سب سے پہلے ہاو ٹو رائٹ اے سی وی اس کا لنک یہاں پہ موجود ہے ہاو ٹو رائٹ اے کور لیٹر اس کے بعد ایمیل کیسے لکھنی ہے یوکے میں ایمپلائر کو تو ان تمام کی ڈیٹرز فرنڈز آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی وان آن وان یہاں پہ سی وی لکھنے کا طریقہ کار اور اس کا ایک ٹیمپلٹ موجود ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے اسی طرح کور لیٹر بھی ساتھ آپ نے ضرور لگانا ہوتا ہے سی وی کے ساتھ تاکہ ایمپلائر کو پتہ چل سکے کہ آپ لوگ کس جاب کے لیے پلائے کر رہے ہو اس کا ٹیمپلٹ بھی یہاں پہ موجود ہے اس کے علاوہ آپ لوگ انہیں ایمیل لکھنی ہوتی ہے ایمپلائر کو ڈریکٹ لی اگر ایمیل ایڈرس یا پھر اونل اپلیکیشن پوسیبل نہ ہو تو یہاں پہ کلک کر کے آپ لوگ اس کا پیٹرن بھی دیکھ سکتے ہو فرنس بہت ایمپلٹ بات اگر آپ لوگ ان میں سے کوئی بھی پورٹل یوز نہیں کرنا چاہتے پرائیوٹ یا پبلک تو ایک اور بہت اچھا موقع ہے آپ کے لیے یوکے میں جاب تلاش کرنے کا جو کہ شاید اب تک آپ لوگ نہ جانتے ہوں سٹیپ وان پہ آکے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس لنک پہ فرنس یہاں پہ یوکے میں موجود اکتیسزار تین سو اکیس ریکنائزڈ اور لائسنس یافتہ سپانسر کی لسٹ دی گئی ہے جو کہ پوائنچ بے سسٹم کے لیے لیجبل ہیں یہاں پہ آپ لوگ ٹیئر ٹو میں موجود جتنے بھی سپانسر ہیں فر اکزامپل یہاں پہ ٹیئر ٹو اے ریٹنگ میں ان میں سے آپ لوگ ڈیفرنٹ کمپنی چوز کر کے یہ کمپنیوں کے نام ہیں آگے ان کا ٹیئر ریٹنگ لکھا ہوئے اور ویزا کے کٹیگری لکھی ہوئی ہے آپ لوگ کسی بھی کمپنی کو چوز کر کے جو کہ آپ کے شعبے سے ریلیٹڈ ہے فر اکزامپل یہاں پہ میڈیکل کمپنی ہے یہاں پہ آپ لوگ اس کلنگ کاپی کر لوگے اس کے بعد آپ لوگ اس کو گوگل کر سکتے ہو اور یہاں پہ پھر اس کی ڈیٹیل آپ کو وان ہنڈر پسنٹ فاندلی مل جائے گی اس کو آپ لوگ سرچ کرو گے یوں کے میڈیکل ہوم پہ جا کے ان کے کونٹر ٹکس پیج پہ جا کے یا پھر ویب سیٹ پہ جا کے آپ لوگ جابز کی مکمل معلومات حاصل کر سکتے ہو اور یہ دیکھا کار آپ لوگ اپنا سکتے ہو باقی کمپنیز کے لیے بھی آپ کے کام سے جو جو کمپنیز ہیں وہ تمام ہم میں سے بہت سے لوگ وانڈر کر رہے ہوں گے کہ یو کے کی جو نئی میگریشن پولیسی آ رہی ہے دوہزار اکیس جنوری سے اس کے لیے مین ہائلائٹس کیا ہو سکتی ہیں ورک ویزا کی ریکوارمنٹس کے لیے تو سب سے پہلے بتا دوں آپ کو جوب آفر ریکوارڈ ہوگی یو کے امپلائر سے جو کہ مست ہے ہر حال میں اس کے لیویل آف سیلری تھریشورڈ جو پہلے تیس ہزار پاؤنڈز تھا انولی گروس انکم کا وہ کام کر کے پچیس ہزار چھے سو پاؤنڈز کر دیا گیا ہے جو کہ بہت ہشائن بات ہے اس کے لیویل آفرینڈز آپ کے لیے ضروری رکھا گیا ہے کہ آپ لوگ انگلیش لینگویج پروفیشنسی لیویل آپ کے پاس بی ون موجود ہو جو کہ فور سے اورپن فائیب بینٹ آئیلز کے بنتے ہیں جینرل ٹریننگ میں اس کے لیویل آفرینڈ پرسن کسی بھی طور پر نہیں بتایا گیا کہ کون سی کوالفکیشن والے افراد ان پروگرامز کے لیویل آفر کر سکتے ہیں لیکن جو آپ کے فیلڈ ہے نیچ ہے سٹریم ہے اس کے لیے اگر آپ کا امپلائر آپ کو کوئی سرٹن ڈگری یہ ریکوارمنٹ مانگ رہا ہے تو وہ آپ کو پروائیڈ کرنی ہے منیموم اے لیول کے برابر تو ایڈوکیشن آپ کی ہونی چاہیے جو کہ پاکستان انڈیا سے بارہ یا پھر پلس ٹو بنتی ہے آپ میں سے بہت سے ایسے افراد جو کہ بیس ہزار چار سو سی پاؤنڈ سالانہ سیلری کا تھریش روڈ اگر پورا نہیں کر پاتے تو وہ تیس ہزار چالیس پاؤنڈ گروس انگم کے ساتھ بھی اپلائے کر پائیں گے ورک ویزا اس کے لیے وہ ایکسٹر پاؤنڈ حاصل کر سکتے ہیں اگر ان کی پی ایش ڈی سٹیم سبجک نہیں سائنس ٹیکنالوجی انجنئرنگ اور میتھمیٹکس میں ہے تو بیس پاؤنڈ ایکسٹر لے پائیں گے اس کے لیے ایسے افراد ان کی سیلری بیس ہزار چار سو اسی پاؤنڈ سالانہ بنے گی وہ لوگ بیس پاؤنڈ ایکسٹر حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ نیو اینٹرنٹ ہیں لیبر مارکٹ میں اور ان کے پاس ڈیزگنیشن موجود ہے ایم ای سی کی طرف سے ان افراد کے لیے وہ ہی اکوپیشن یوز ہوں گی جو کہ اب بھی فالیہ طور پر نیڈ میں ہیں جیسا کہ ہیلتھ یا پھر ایڈوکیشن کی جابز یا پھر اس سے رنیٹڈ کوئی بھی اور نیشنل پے سکیل جابز فرنڈز اس کے علاوہ آپ کی نیو ایم ایگریشن پولیزہ پولیسی سے ریلیٹڈ کوئی کوئی ری ہو تو مجھے کامنٹ باکس میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا آپ کو اس کا جواب ضرور دوں اور مجھے اپنے حالات سے ضرور اگاہ کی جگہ کہ ویڈیو آپ کی کس حد تک ہلپ کر پائی ہے اور یہ طریقہ کار آپ لوگ کس حد تک خود ازمائیں گے اپنا بہت سا حیار رکھیں اللہ حافظ و ناصر